اور ہم آپ کو دوبارہ ویلکم کرتے ہیں آپ تشریف فرمائیں Thank you very much عوض باللہ حیمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس رب حبیب کے نام سے جنہوں نے دنیا بھر میں انسانیت کی فلا انسانیت کی بقا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لئے ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لئے ہمیشہ اپنے منتخب شدہ لوگوں کو منتخب کیا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت کا سلسلہ آکے ختم ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی مدد کے لئے اپنے پسندیدہ لوگوں کو منتخب کیا میں آج سب سے پہلے International Humorize Movement پاکستان کی اکاڑا دیپالپور ریانہ خورد اور ہجرہ شاہ مکیم اور International Humorize Movement پاکستان بھرگ سے آنے والے اس زوم میٹنگ میں اور International Humorize Movement پوری دنیا میں جو سوشل میڈیا فیس بک لائیو یا ٹویٹر لائیو پر سن رہے ہیں ان کو سلام عرض کرتا ہوں International Humorize Movement نے تقریبا پچھلے دس دن سے پاکستان میں تسیل ٹو تسیل جا کر International Humorize Movement کے ساتھ کام کرنے والے کارکنان کے ساتھ عودے داران کے ساتھ رو برو میٹنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے جس سلسلے میں ہم نے بہاوپور رحیم یار خان اور ساہیوال ڈویزن اٹک ڈویزن کے پی کے اور راولپنڈی سے ہوتے ہوئے آج ہم موقاڑا ریانہ خورد دیپالپور اور ہجرہ شاہ مقیم کے ساتھوں کے ساتھ رو برو ہوئے ہیں میں اپنی تقریب کرنے سے پہلے International Humorize Movement کے پاکستان کے چیف اورگنائزیر خان بہادر علی خان صاحب کو میڈیا کوارڈینیٹر محبوب صدیقی صاحب کو اگزیکٹیو کونسل کے ممبر اور پاکستان International Human Rights Movement کمپلینٹ سل کے سربراہ چیئرمن رانہ فیصل صاحب کو یوتھ ونگ پاکستان کے پریزڈنٹ جناب رانہ شہباز صاحب کو پنجاب کے روح روان اور رکارہ کی دھرتی کے سپوت جناب چیئرمن International Humorize Movement شہادت علی سپراہ صاحب کو پنجاب کے سوائی صدر جناب حافظ افتخار صاحب کو سوائی صدر جنوبی چودری ناصر صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ اگزیکٹیو کونسل کی سربراہ ڈاکٹر تحریم شوکت اور جناب آج کی میٹنگ کے اور ساہیوال کے روح روان اور پاکستان International Humorize Movement ساہیوال ڈویزن کے شاندار چہرہ حافظ نعیم الحسن صاحب کو اور محمد خلص صاحب کو اور عرف نجمی صاحب کو اور تمام کارکنان کیوں گا ناموں کا سلسل لوں گا تو بہت طویل ہو جائے گا کا شکریہ ادا کرتا ہوں International Humorize Movement دو ہزار تین سے جب اس کا ابتدا ہوا تو اس کا مقصد صرف برطانیہ میں انسانی حقوق کے خلاف آواز بلند کرنا ہوتا اور خاص طور پر فلسطین اور عراق جیسے عالمی مسائل پر اپنا رد عمل پیچ کرنا تھا پھر آہستہ آہستہ اس organization کا اس میں اضافہ ہوتا گیا اور یہ United Nation سے ہوتی ہوئی آج الحمدللہ دنیا کے ساٹھ ممالک میں تقریباً ایک لاکھ کارکنان کے ساتھ International Humorize Movement دنیا بھر میں بنیادی عوامی علاقائی مسائل سے لے کر عالمی سطح کے اہم مسائل پر عملی طور پر اپنی آواز بلند کرتی ہے International Humorize Movement کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ انہوں نے یورپ جیسے کہ یورپ اقوام متحدہ اور یورپی یونین جیسے ممالک میں انسانی حقوق کے لیے سب سے بڑے اتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا جس کے سلسلے میں کشمیر کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے ضرورت ہو تو International Humorize Movement نہ صرف یورپ میں بلکہ پاکستان اور اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے میدانوں پر سڑکوں پر انسانی حقوق کے حق کے لیے کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی عراق جنگ ہو تو عراق جنگ کی رکوانے کی خاطر جو ایک سو چھبیس لوگ عراق گئے تھے ان میں International Humorize Movement کی طرف سے میں نے ذاتی طور پر بھی شرکت کی International Humorize Movement نے بریسٹل کی تاریخ برطانیہ کے شہر میں تاریخ کے سب سے بڑے اتجاجی مظاہریں نکالے جو اسرائیل کی جہریت اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف نکالے گئے تھے جس میں سے بیس سے چالیس ہزار افراد لوگوں نے شرکت کی اسی طرح International Humorize Movement نے اقوام متحدہ میں جب نہتے کشمیریوں پر ظلم ہو رہا تھا تو ان کے حق میں اقوام متحدہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ سکھ کمیونٹی کے ساتھ مل کر ازادی کشمیر اور خالستان کی ازادی کے لیے اتجاجی مظاہریں کی یہ سلسلہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جاری ہے International Humorize Movement کو دو ہزار بائیس میں افریقہ کی سو باسر ترین ارگنیزیشن میں شمار کیا گیا افریقہ کے حالیہ الیکشنوں میں International Humorize Movement نے بطور ابزرور کے طور پر بھی شرکت کی اس کے علاوہ International Humorize Movement دنیا بھر میں نہتے مظلوم پاکستانیوں کی مدد کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھتی ہے اسی سلسلہ میں International Humorize Movement دنیا بھر میں ظلم کے خلاف خواب و علاقائی ہوں یا دنیاوی ہوں یا عالمی سطح پر ہو International Humorize Movement اس سلسلے میں سب سے اوپر آواز بلند کرتی ہے آج کا سلسلہ یہ اس سلسلے کے تسلسل ہے جو پاکستان میں اپنے ساتھ چلنے والے ہزاروں رہنماؤں دوستوں ساتھیوں کے ساتھ جو پچھلے کئی سالوں سے International Humorize Movement کے پلیٹ فارم پر انسانی حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں ان سے ملاقات کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا تاکہ آپ جو ساتھی میدان عمل میں عملی طور پر انسانی حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی جائے اور اس بات کو آپ سمجھا جائے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن پر ہم مرکزی قیادت رو برو آپ کے سامنے پیش ہو تاکہ آپ کی مشاورے سے تنظیم کو پاکستان میں اور بھی بہتر انداز میں چلایا جائے اس کے ساتھ ساتھ International Humorize Movement پاکستان کا یہ بھی ایجنڈا ہے کہ اس جو تحصیل اور سٹی کی سطح پر International Humorize Movement کیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کو تقریباً پاکستان میں پچاس ہزار ممران کو اس سال کے احتمام تک مکمل کیا جائے اسی لئے ہم آپ کے سامنے پیش آئے ہیں تاکہ آپ کی مشاورت آپ کے تجربات اور آپ کی قائدانہ صلاحیتوں سے ہم سیکھ سکیں اس موقع پر میں پاکستان کی مرکزی قیادر خاص طور پر اس وقت کیوں کہ وہ موجود نہیں ہے لیکن شہادت علی سپراس صاحب جو سپہ سلار پنجاب ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کی گناگو مصروفیات کے باعث ان کی دن رات محنت اور شہر شہر جا کر کبھی گجران والا جاتے ہیں کبھی سیال کوٹ ہوتے ہیں کبھی سرگودہ ہوتے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل ہیمرائیکس مومن کو پنجاب کی سب سے طاقتور تنظیم بنانے میں اپنا اہم رول ادا کیا اس موقع پر میں ساہیوال ڈویزن کے صدر جناب حافظ نعیم حسن صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں خالد صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ساہیوال کو انٹرنیشنل ہیمرائیکس مومن کا ایک کامیاب ترین ظلہ بنا کر پیش کیا انٹرنیشنل ہیمرائیکس مومن جہاں پر عالمی سطح پر کشمیر فلسطین یمن جیسے ایشوز پر بات کرتی ہے وہاں پر علاقائی سطح پر بھی انٹرنیشنل ہیمرائیکس مومن اپنی مدد آپ کے تحت ہر ممکن مظلوم مخلوقیت کیلئے مدد کیلئے آواز بلند کرتی ہیں کل صاحبال دیویزن کی جب میٹنگ تھی وہاں پر صاحبال کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ منتھلی بیسس پر انٹرنیشنل ہیمرائیکس کی ایک طرف سے فری عدویات کا میڈیکل کا کیمپ لگاتے ہیں جیلوں میں اور اسپٹلوں میں جا کر عوامی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دفتر چوبیس گھنٹے انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے کے لئے وقف ہیں اور یہی سلسلہ بہاولپور رحیم یار خان ڈی جی خان سرگودہ اور منڈی بہاولدین اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے کشمیر سے لے کر کراچی تک ایک لڑی کی طرح آپ تمام لوگوں کی طاقت کی وجہ سے آج الحمدللہ انٹرنیشنل ہیمرائیٹس مومن پاکستان کی سب سے با اثر اور طاقتور ترین اورگنیزیشن ہے جو دنیا بھر میں کسی ادارے کسی شخصیت کسی حکومت سے ایک پیسے کا چندہ وصول کیے بغیر انسانی حقوق کی آواز بلند کر رہی ہے یہ سب ممکن تب ہوا جب آپ کی قیادت جناب خان بہادر علی خان جیسے سپاہ سلار اور پنجاب کی روح روان شہادت علی سپراہ صاحب نے حافظ نئیم صاحب نے اور آپ تمام ساتھیوں نے شبیر احمد صاحب سید مبین چشتی صاحب حاجی کرشید صاحب ان تمام لوگوں نے اپنی دن رات مصروفیات میں سے وقت نکال کر مخلوق خدا کی مدد کی آج ہمارے انٹرنیشنل ہیومرائیٹس مومن کے عرفان کیا کامخانی صاحب سے کیانی صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انٹرنیشنل ہیومرائیٹس مومن کے پلیٹ فارم پر سینکڑوں لوگوں کی مدد اپنی مدد آپ کے تحت ان کی مشکلات میں ان کی مدد کی اور آج اس موقع پر میں انٹرنیشنل ہیومرائیٹس مومن کے سپہ سندھ کے نومنتخب صدر جناب چیئرمن حاجی کرشید ہزاروی صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور ان سے امید رکھتا ہوں کہ جس طرح کراچی میں پہلے اور پورے سپہ سندھ میں انٹرنیشنل ہیومرائیٹس مومن نے سہلاب زدگان کے ساتھ اپنی مدد آپ کے تحت کروڑوں روپے کی مالیت کے ٹرک ان کی لئے پہنچائے جس میں پورے پاکستان نے اپنا حیصہ ڈالا سرگودہ منڈی بہاولدین لاہور راولپنڈی سے لوگوں نے کیمپ لیے اسی طرح ان کی قیادت شادت علی سپراہ صاحب کی مسال اپنے سامنے رکھتے ہوئے سندھ میں بھی تنظیم سازی کا سلسلہ شروع کریں گے اور حاجی کرشید ہزاروی صاحب سے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم سندھ کے بھی تنظیمی دوروں کا آغاز کریں گے اس موقع پر میں اکارا سے اور ریانہ خورد سے اور دیپالپور سے اور حجرہ شاہ مقیم کی قیادت سے یہ امید رکھتا ہے آواز میں آئے حجرہ شاہ مقیم کی قیادت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی مقامی قیادت خاص طور پر شہدت علی سپراہ کے بازو بنے ان کے ساتھ اپنے چل کر اکارا کو پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بنا رہے اس موقع پر میں جناب حافظ نعیم صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جو معاملات پچھلے کئی دنوں سے سامنے آ رہے تھے جس بھی تصحیل میں ہم جاتے تھے ڈبل نوٹفکیشن کے حوالے سے گروپنگ کے حوالے سے الحمدللہ حافظ نعیم صاحب آپ کی مشاورت اور آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کو بھامتے ہوئے رات اس پر ایک طویل میٹنگ ہوئی جو چار گھینٹے جاری رہی جس میں انٹرنیشنل ہیمورائیٹ مومن کی اگزیکٹیو کونسل کے ممبران اور خاص طور پر خان بہادر علی خان صاحب رانہ فیصل صاحب نے اور مرکزی چیئرمن صبائی چیئرمن اور صبائی قیادت نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا جب ہمارا علم ایک ہے ہمارا اجنڈا ایک ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو ذاتی اختلافات کو پشے پشت ڈال کر تمام ڈبل نوٹیفکیشنز کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی اب وہ تمام نوٹیفکیشن ختم کر دیے جائیں گے اور تمام علاقوں میں جہاں پر ڈبل نوٹیفکیشن کیے گئے ہیں وہ تمام ہمارے ہی ساتھی ہیں لیکن ان کی ارجسٹمنٹ کی جائے گی اسی موقع پر میں چاہوں گا کہ دیپالپور ریانہ خور اور حجرہ شاہ مقیم اور ان علاقوں سے ہماری ارگنیزیشن کے تنظیمی کارکردگی پیش کرنے کے لیے کارکنان اپنی رائے پیش کریں جو رائے پہلے دی جا چکی ہے یہ ڈبل نوٹیفکیشن کے بارے میں بات کی جا چکی ہے ان چیزوں کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی ہم تنظیم کو ان علاقوں میں بہتر بنانے کے لیے آپ کی مشاورت چاہتے ہیں یہاں پر انٹرنیشنل ہیموری رائیس مومنٹ پاکستان کے کمپلینٹ سیل کے چیئرمن محمد فیصل صاحب بھی شرکت کیے ہوئے ہیں اور یوت ونگ کے پریزڈن شہباز صاحب بھی شرکت کیے ہوئے ہیں میں ان سے چاہوں گا کہ ان کی مجودگی سے ہم فیضیاب ہوتے ہوئے انٹرنیشنل ہیموری رائیس مومنٹ کا صاحب وال میں کمپلینٹ سیل کا بھی ابتدا کریں یہاں پر جو وقلہ حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی وقلہ وین کو بھی سٹرونگ کریں جس طرح کل گفتگو ہوئی تھی کہ آپ منتھلی بیسس پر صاحب وال ڈویزن میں کچہری لگائیں گے اسی طرح میں اکارہ سے اور ریانہ خرد سے دیپالپور سے اور ہجرہ شاہ مکیم سے اور جو جہاں پر جو باقی قیادت بیٹھی ہے سندھ کی پنجاب کی اور خواتین وینگ جو ہماری سسٹر بلوچستان سے جنہوں نے جوائن کیا ہے ان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج کی نشست سے وہ فیضیاب ہوتے ہوئے گائیڈ لائن حاصل کرتے ہوئے جس طرح حافظ نیم صاحب نے ساہیوال ڈویزن کو ایک مثال بنایا ہے شہادت علی سپراہ صاحب نے حافظ افتخار صاحب نے چودھر ناصر صاحب نے پنجاب کو انٹرنیشنل ہیومن رائیکس مومنٹ کا قلعہ بنایا ہے آپ اپنے علاقوں میں بھی انہی کی سرپرستی میں انہی سے تجربات حاصل کرتے ہوئے آپ اپنی ارگنائزیشن کو عوامی صدا پر لے کے جائیں اپنے دفاظر اپنے گھروں میں اپنے شاپس پر اپنی بیٹکوپیں اپنے ڈیروں پر انٹرنیشنل ہیومن رائیکس مومنٹ کے علاقائی دفتر بنائیں اگر آپ ممکن ہو سکے تو اپنے شہروں پر بل بورڈ لگائیں فیس بک پر جتنے بھی آج دوست بیٹھے ہیں فیس بک پر انٹرنیشنل ہیومن رائیکس مومنٹ کا اپنے علاقے سے گروپ بھی بنائیں پیج بھی بنائیں اور اپنے تمام ایکٹیوٹیز کو انٹرنیشنل ہیومن رائیکس مومنٹ کے پلیٹ فارم پر ہیش ٹیگ آئی اے چہر ایم کے نام سے تشریح کریں اور اپنی مرکزی قیادت کے ساتھ سلسلے میں شروع ہو جائیں اس موقع پر میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ریانہ خورد یا دیپال پور یا ہجرہ شاہ مقیم کی جو مقامی قیادت ہے ان میں جو صدر ہیں یا جنرل سیکٹری ہیں یا وہ وومن ونگ ہیں ان کے خطاب سے پہلے میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا شادت علی سپراہ صاحب جو پنجاب کے ایسے پیس الار ہیں ان سے کہ وہ آئیں اور ان کے خیالات ہم مختصر طور پر سنیں یہاں پر ایک فیصلہ جو رات کیا گیا معذرت خواہ ہوں حافظ نیم صاحب سے کیونکہ کل سے میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے آج بات نہیں ہو سکی محافظ صاحب آپ کی گوشے گواں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رات مرکزی قیادت جس میں ایگزیکٹیو کونسل شامل تھی جس میں سی سی گروپ شامل تھا جس میں مرکزی قیادت سبائی قیادت شامل تھی وہاں پر ایک فیصلہ کیا گیا امید ہے کہ اس کے آپ کی سچے دل سے مہر بھی ثابت ہوگی انٹرنیشنل ہیموریٹ مومنٹ پنجاب کا جو پہلا سیٹ اپ ہے اسی طرح کام کرتی رہے گی شہادت علی سپراہ صاحب کی قیادت میں پنجاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے لیکن شہادت علی سپراہ صاحب اکاڑے کے جو دونوں گروپ ہیں ان کو کٹھے حافظ نیم صاحب کی مشاورت سے اور اکاڑا کے جو عدیداران پہلے ہی موجود ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھے کریں گے ان میں جو سینئر عدیدار ہیں یا جن کو لگتا ہے کہ ان کی کارکردگی بنیاد پر مرکز میں یا سبائی سطح پر پرموٹ کیا جائے گا ان لوگوں کو حافظ نیم صاحب اور شہادت علی سپراہ صاحب ذاتی مشاورت کے ساتھ اگلے سات دن کے اندر ایک اکاڑا کی جو کمیٹی بنائیں گے اس کے بعد اکاڑا کے جتنے بھی معاملات ہیں حافظ نیم صاحب آپ کی اجازت کے بعد وہ اکاڑا کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ صرف شہادت علی سپراہ صاحب کیونکہ وہ وہاں کے رہاشی ہیں تو بحیثیت یہ سیاسی اصولوں کے وہ ان کی مشاورہ ضروری ہوگی اور وہی وہ فیصلے کریں گے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جن کے نوٹیفکیشن خواہ شہادت علی سپراہ صاحب کی طرف سے کیے گئے ہوں یا حافظ نیم صاحب کی طرف سے کیے گئے ہوں ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا ہی حیصہ ہیں یہ دونوں مرکزی سطح پر حافظ نیم صاحب کے تو خیر کوئی بھی معاملات نہیں تھے لیکن مرکزی صبحی قیادت پر کوئی معاملات تھے جس کی وجہ سے گروپنگ تھی لیکن اس کی وجہ سے ہم کسی بھی کارکن کی نہ ہی تضلیل کریں گے نہ ہی ان کو ڈی نوٹیفکیشن کیا جائے گا نہ ہی ان کے نوٹیفکیشن جالی قرار دی جائیں گے لیکن ہم انشاءاللہ شہادت علی سپراہ صاحب کو اور حافظ نیم صاحب سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ ان معاملات کو آئندہ سات دن میں مکمل کریں اور جس کے سربراہی بعد میں وہ اگزیکٹیف کونسل کو پیش کریں گے اسی سلسلہ میں آج میں چاہوں گا کہ جو بھی ساتھی گفتگو کرنا چاہتا ہے ارگنائزیشن کی بہتری کے لیے ایڈوائز کرنے سے پہلے وہ اپنی کارکردگی پیش کریں کہ وہ کتنا عرصہ سے یہ بہت ضروری ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف مائک لیں تنقید یا تضاویز پیش کریں سب سے پہلے آپ اپنا عہدہ بتائیں گے اس کے بعد آپ اپنی مدت بتائیں گے کتنی مدت سے آپ ہیں اور آپ اپنی کارکردگی بتائیں گے اور اس کے بعد آپ انٹرنیشنل ہیمرائٹس مومن کی تجاویز پیش کریں گے کسی بھی ساتھی کی ڈائریکٹ تجاویز نہیں سنی جائیں گی اور کوئی بھی عددار سب سے پہلے جو ہے ڈسٹرک کے عددار پھر اس کے بعد تحصیل کے عددار اور سٹیز کے عددار داروں کے بعد جو لوگ نیش عامل ہوئے ہیں یا جو مختلف علاقوں سے شامل ہوئے ہیں میں چاہوں گا کہ میزبان جناب محبوب صدیقی صاحب اور رانہ فیصل صاحب اور بہادر علی خان صاحب اس تسلسل کو جاری رکھیں سب سے پہلے ڈسٹرک کے عددار بولیں گے اپنا طرف کرائیں گے اپنی کارکردگی بتائیں گے اور کتنے عرصے سے وہ عددار ہیں اس کے بعد اگر کوئی ان کا مشورہ ہوگا وہ بتائیں گے لیکن یہی تسلسل جاری رہے گا جب کوئی بھی ساتھی بولے وہ مقتصر بات کرے اور اپنی ایڈوائز اپنے نام کے ساتھ پیش کرے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی جو مقامی اکاڑا اور پورے علاقے کی ٹیم ہے اس میں جتنی بھی جو سوشل میڈیا پر آج کا تو سوشل میڈیا سب کے پاس ہیں لیکن جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اپنے نام محبوب صدیقی صاحب کو پیش کریں اور جو لیگل ونگ کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے نام پیش کریں جو کمپلینڈ سیل جو پاکستان کا سب سے باعثر ادارہ ہے تھانے کچیری کے مسئلے ہوں عدالتوں کے مسئلے ہوں ہسپٹل کے مسئلے ہوں اس کمیٹی کی سربراہی لینا چاہتے ہیں اس کمیٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ڈویزنل پریزیڈنڈ حافظ نعیم صاحب کے ساتھ اور شہادت علی سپراہ صاحب کے ساتھ رابطہ کر کر اوکارا سائیوال اور دپالپور سے ان کے ذریعے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور باقی سننے والے سوشل میڈیا پر فیس بک پر اور ٹویٹر پر اور آن لائن جتنے بھی جو آج کی میٹنگ میں لوگ شامل ہیں وہ ان کا رابطہ اگزیکٹیو کونسل کے کسی کے ممبران کے ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ تمام لوگوں کا پھر شکریہ دا کرتا ہوں ایک اور میں معذرت کرنا چاہتا ہوں اب یہ معذرت میرا خیال ہے میری تقریر کا حیصہ بن گیا ہے انٹرنیشنل ہیمورائیک مومنٹ کے تمام ساتھی مجھ سے اکثر فیس بک پر یا ٹویٹر پر رابطہ کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیونکہ اس اورگنیزیشن کو ہم دنیا کے ساٹھ سے زیادہ ممالک پر تقریباً ایک لاکھ کارکنان کے ساتھ چلا رہے ہیں بعض اوقات انتہائی نازک صورتحال کے باعث ہم مختلف جگہوں پر مصروف ہوتے ہیں تو تمام ساتھیوں کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے ایک طریقہ کار تہہ کر دیا گیا ہے آپ اپنی دویزنل کیادت یا آئی ایچ ارہم کی اگزیکٹیو کانسل کے کسی بھی ممر سے رابطہ کر کے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں یہاں پر یہ بھی چاہوں گا کہ حافظ نیم صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں اور شادت علی سفراز صاحب کے ساتھ کہ آپ اپنی یوتھ وینگ کو بھی مکمل کریں آج رانا شہباز صاحب نے بھی ہمیں عزت بکشی ہے پاکستان انٹرنیشنل ہیمرائٹ مومنٹ کے یوتھ وینگ کے پرائزڈنڈ ہے ان کے ساتھ مل کر اپنی یوتھ وینگ کو بھی مکمل کریں جزاک اللہ خیر شکریہ جی ویڈ چیرمن رانا